کلمہ، ماں، سبوزہ، آجہ، و سکار مومن ہونے کے لئے یعنی انام جافتہ ہونے کے لئے آٹھ ارکان لگو ہوتے ہیں مومنین کے لئے جو اکواہ پر اکتیار کیا کہنا پہلا ہے اہل یعنی تائب ہو جانا اسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھیں جو لوگ تائب ہوئے ہونے کے جو انام جافتہ لوگ ہوگے ہیں کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھے تائب ہوگے ہونے کے جو لوگ ساکر نسبت اور تائب ہوگے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی آگے نشانی ہے دوسری سے ان کسی سے ہے دوسرا رکن امک پہ جو لادو ہوتا ہے وہ رسنے اخلاق ہے رسنے اخلاق کی صرف سے نواب گیا جاتا ہے حدیث امبار کا فرمایاتوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ نفع پہنچائے دوسروں کو فیدہ دینے والا شخص بہتر ہے ان میں وہ صفت رکھ دی جاتی ہے جو تائب ہو جاتے ہیں کہ وہ ان میں حسن اخلاق آجاتا ہے عدب آجاتا ہے با عدب با مراد دے عدب بے مراد جی عدب کرتے ہوئے ادھر آئیں گے الف اللہ چکے دی بھوٹی کہ مرشد من میرے وچھلائی گئی نفع اسپاہ تا پانی ملیاتے ہر رگے ہر جائی آئیں گو ہر رگے یہ نہیں ہے پھر مرشد کی آئی ہر رگے ہر جائی ہر رنگ میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے مرشد شروع ہو وہ ہر ایک کا کتتت ہے بڑوں کا بھی چھوٹوں کا بھی یہ نشانی ہے اسے نسبت اختیار کر لی کسی کی سنگت اختیار کر لی ایک تیرے دم بدلے میں سارے تپردی گولی انہوں کچھ چاندے میں قدی اچھی آنے گولی یہ ان لوگوں کی نشانی ہیں انہوں کی آفتہ لوگوں وہ بد مذہبی پیدا کرتے نظر نہیں آئیں گے دار گزر اور سابر شکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے دار گزر کر جائیں گے حق کسی کا چھینے گی نہیں حق دیرتے ہوئے اور اپنا حق بھی قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ حسن اخلاق کی عمد سے نواز دیا جاتا ہے ان لوگوں حسن اخلاق اپنا لے گئے یہ نشانی ہیں ان لوگوں کو پہچانا جا سکتا ہے ان کی صورت و صورت سے ان کے عمل سے عمل بہترین صورت ہے سب سے عمل ثابت کرے گا اس کا کیا عمل ہے تیسرہ رکھنوں کے لیے ہوتا ہے امانت حدیث کسی ہے مومن کی فراسل سے ضرور مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے وہ نور اس کے قلوب میں آ جاتا ہے ہر ایک کے بھی اس نے وہ چیزہ بنا لی ہوگی دل سے واقعی بیعت دی ہوگی اور وہ میر نے اس رنگ میں رنگ دیا ہوگا اس کو امانت ملے کی جو پھر آگے ہے کلمہ یہ اے کلمہ میں نے پیر پڑھایا یسوفی اکرام کا میں شیر اس لیے تاکہ ہوں میری اکیلے کی بات نہیں یسوفی اکرام جو انام یافتہ لوگ ہیں وہ کس رنگ میں ان کو لیتے ہیں اے کلمہ میں نے پیر پڑھایا تو میں سدہ سہادن ہوئی ہوں ایک جگہ پہ گو سے بزرگ فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی ہے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دلتا پڑھتا کوئی ہوئی ہو ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا میں سدہ سہادن ہوئی 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 آگے ہے نماز یہ لوگ فرماتے ہیں تدو نمازہ قبول ہوئی ہیں باہو جدو یارہ یار پچھاتے ہیں بزرگو کی زبان مقصد بیان کر رہا ہوں کہیں کتنا کہہ یہ سارا قرآن کی تشریح اور حدیث مبارکہ سے ہی یہ لوگ بیان کرتے ہیں لا صلاتہ مقصد بیان کر رہے ہیں نمازہ قبول ہوئی ہیں باہو جدو یارہ یار پچھاتے ہو تم ایسے نماز پڑھو تم رب کائنات کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تاقتنی رب دے تو یہ گمان کر لیا کرو تمہیں رب دیکھ رہا ہے نمازہ قبول ہوئی ہیں باہو جدو یارہ یار پچھاتے ہو مولانی سرکار سے پوچھا گیا جس رب سے کائنات کی آپ شان اور حیب اتنی بیان کر رہے ہیں کیا کبھی اس رب سے کائنات کو آپ نے دیکھا ہے فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب سے کائنات کی جس کی قبض ہے اس وقت تک علی سجدے سے سر نہیں اکھاتا جب تک اپنے مولا کو دیکھ نہیں لیتا یہ ہے نماز یہ ہے صوفی اکرام کی نماز آگے ہے روزہ روزے کا مہنی ہے روک جانا مگر ان کے لوگ روزے استعابد ہوتے ہیں ہر زندگی کا روزہ ہوتا ہے ہر اس چیز سے روک جانا ہوتا ہے جس سے مرشن سے منع دیا ہے ہر وہ عمل کرنا ہوتا ہے جس کی اجازت مرشن سے دے رکھی ہے اسے کہتے ہیں مرید تا زندگی کا روزہ ہوتا ہے جو مرید اپنی منمرضی کرتا ہے اپنے انگل سے زندگی کو لے کے چلتا ہے اس کی خواہشاتیں اپنی ہیں وہ مرید نہیں ہوا وہ تائب ہوا ہی نہیں ہے ایک غلام سے پوچھا گیا خرید کے لائے ہوں تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا کہ میں غلام ہوں آپ کا جو بھی نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہے کہنے لگے کہ تم کیا کھاتے ہو کہتے ہیں جو انعید کرتے ہیں کہتے ہیں کیا پہنتے ہو کہتے ہیں حضورت جو پہنا دیں گے یہ ہے غلام مسلمین کے مینی ہی غلام کے ہیں ہم اپنے رب کے غلام ہیں ہمیں حق نہیں ہیں اس حال میں مولا رکھیں اس حضا میں راضی کہنا ہمارے اوپر فرض ہے مرید وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز سے باز آجائے جسے مشرمنا کرتے ہیں روزے کے مینی رک جانے کے ہیں پہلے امتے ہیں روزہ چھپ رہنے کا بھی رابی کرتے ہیں خموش رہنا ابھی روزہ تھا سیری افتار جی ہمیں روزے نصیز ہوئے ہیں حالیہ میں ہمیں اس حضر سے مستفید ہوئے ہیں ہم لوگ لوگ ایسے روزیں کسی سیٹ کو نہیں ملے جیسے روزے ہمارے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے نیت فرمائے ہیں یہ صوفی اکرام کی تاع زندگی روزے ہوتے ہیں وہ کوئی عمل ایسا نہیں کرتے ہیں حاج کے امطلب فرماتے ہیں مرشد شاہ دیدار آپ آخوں سندھ لکھ و روڑا بچا ہوں یہ نہیں تک شریعت ہوتے ہیں شریعت کوئی انسے سیسے یا شریعت کھانے والے یہ ہیں شریعت لانے والے ہی صوفی اکرام ہیں ہم لوگ برے سریر میں رہتے ہیں برے سریر میں اسلام آیا ہی ان کے ذریعے ہیں اسلام کے باننی برے سریر میں ہے ہی صوفی اکرام اسلام کو سکھانے والے یہ ہیں کچھ کچھ لوگوں کہتے ہیں شریعت علاق ہے طریقہ علاق ہے یہ گلد بات ہے شریعت ہے ہی نامکمل طریقہ کے بغیر ہے خالی شریعت منافقت ہے اگر اس میں عمل نہیں ہے تو بغیر معافت کے علم مندہ ہے اگر عمل نہیں کر رہے شریعت پہ تو جو دوخہ ہے اپنے ساتھ اور رفے کائنات کے ساتھ عمل کرنا ہی طریقت ہے شریعت ایک راستہ ہے چلنے کا نام ہی طریقت ہے دونوں ایک ہی چیزیں اگر خالی عمل کیے جا رہے ہیں رکھوں کا پتہ نہیں کسی نماز شریعت کے بغیر طریقت میں کسی کام کی نہیں ہے بغیر شریعت کے طریقت بھی نہیں چل سکتا انسان اور طریقت کے بغیر شریعت بھی کوئی معنی نہیں جاتے مرشد دادا دھانا کعبہ در حاج ضروری کریں یہ صوفی اقرام کی باتیں اس کے بیچے لوجہ ہیں وجوہات ہیں انہوں نے اپنے رب کو حاصل کر لیا ہوتا ہے وہ اللہ کا گار ہے اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے کعبہ میرے مومن کی شانت سے زیادہ ہے مومن کی شانت یہ انہوں نے بخشی اللہ اس کے رسول نے عزت بخشی ہے فرماتے ہیں دادا مرشد دادا کعبہ دے حج ضروری کر گئی زکاة اپنے مال میں سے کچھ ہسا خرج کرنے کا نام زکاة ہے مگر حکم یہ ہے کہ میں نے جو نعمت دورے ادا کی ہے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے ہر نعمت کا سانس کا آنا بھی نعمت ہے جانا بھی نعمت ہے اس کا شکر ادا کیسے کرے گی فرمایہ میرے راستے میں وہ چیز خرج کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے جی ہر سانس کے ساتھ اپنے اپنی زکاة دعا کرتے ہیں تو لوگ سب سے نسبت ہیں ان لوگوں کو پتا ہے ہر سانس کے ساتھ وہ شکر کرتے ہیں ہر سانس کے ساتھ اللہ بارک و تعالی سب سے استقاملہ نصیب پرائے گا سب سے زمرو باگدان پاک فرمائے اور اس کے ساتھا فرمائے اور ہمیشہ نہیں بنا بے وما علینا ایڑل بلا بلہ غوری